موسیقی السلام علیکم میری ساری سنسنیوں چیویملے کیسے ہے الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹھیک ٹاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹھیک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کیسے اپنے پنگروں میں ہستا بستا مسکراتا خوش رباد رکھے آمین اچھا جی صبح اٹھتے ہی میں نے صاف سپائیاں کرنا شروع کر دیں یہاں ہے وی آئی پی ناشتہ یہ دیکھیں یہ ہے پراتھے یہ ہے بینگن کا بڑھتا یہ ہے شہد یہ ساری سوس رکھی ہیں یہ ہے گرمہ گرم چائے یہ ہے اچاری گوشت یہ ہے کباب چائے کے کپ یہ دیکھیں جی گشتہ اب ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ مزے کا ملتے ہیں کچھ دیر میں اچھا جی یہاں عدیل صاحب نے میری آنکھوں کا اور آشا کی آنکھوں کا جو ہے نا ٹیسٹ کا اپوائمنٹ لیا ہوا تھا العبیر پولیکلینک میں ہم نے جا کے اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرائیں آشا کی لیفٹ والی آنکھ کا تھوڑا ہے نظر ویک اور میری بھی لیفٹ کا ہی مسئلہ ہے دیگھاؤ یہ تو اور ہی زیادہ پڑھا ہے یہ دیکھیں یہ صحیح رہتا ہے ایسے لمبا والا تھوڑا سا یہ صحیح رہتا ہے بچوں کے فیسے کے لیے دیگھاؤ اس میں کلر ہے اس میں یہ ریڈ بھی ہے دیگھاؤ یہ ریڈ بھی رہو نا یہ بلیک اور ریڈ ہے دو شیرڈ میں یہ اچھا ہے یہ یلو بھی اچھا لگ رہا ہے اچھا جی یہ جو چشم ہے اس کا سسٹم آشا نے بتایا ہے کہ بہت اچھا سسٹم ہے کہ اس کو جینا یہ پولڈ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں چشم ہے تاکہ نیچ سے گرے یہ بہت اچھا سسٹم ہے فریم کا یہاں سے گلاسی چینج کراتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ صرف جو ہے بوپا چلتی ہے اور یہ جو پلیس ہے یہ سفا مکہ سفا مکہ پورڈنکلیں کے بنابراہ دکان ہے سروی دن کی وی آئی پی ہے نو ڈاؤٹ ریڈ بیلوٹ کیک ہے یہ اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے گا اور بہت ہی یمی ہوتا ہے اور اس کو ابھی محمد اور عدیل صاحب کٹ کریں گے اچھے جی بڑڈے جو ہے وہ عدیل صاحب کی ہے لیکن محمد صاحب کو ہوتا ہے کہ میری بڑڈے ہیں میرا کےک کٹا جائے تو ہم نے اسی لیے محمد کا ہیپی بڑڈے کیا ہے چلو مممو کھلاو چلو جی پپا کو کھلاو پہلے پپا کو کھلاو پکڑ کے پپا کو کھلاو بس ان کو دو دن سے ٹینچن ہے کہ میرا کےک کپ آئے گا میری بڑڈے کپ ہوگی ہینڈ واش کرو مزے کا کےک ہے یمی کےک اور یہ میرا فیوریٹ کےک ہے چیز کےک ابھی ہم جا رہے ہیں ڈینر کرنے باربیکیو ٹو نائٹ آئیشہ کی ڈیمانڈ پہ آئیشہ کو دو دن سے ہو رہا ہے کہ ماما باربیکیو ٹو نائٹ چلتے ہیں باربیکیو ٹو نائٹ بہت یاد آ رہا ہے ان کو ان کا کھانا تو ہم نے سوچا کہ چل کے ڈینر کر لیتے ہیں وہاں پہ اور آپ سب کو بھی ساتھ انجوائے کرائیں گے احمد اپنا سوپ کیوں شاوش آرام سے اچھے یہاں باربیکیو ٹو نائٹ میں جو فش پکے کی بات ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ فش پکہ اتنا یمی ہوتا ہے ان کا اتنا مزے کا ہوتا ہے اور پریوں کی بات ہی الگ ہے ان کی اور ان کے یہ سوسز اتنے مزے کے احمد آپ کھا رہے ہیں ہلوہ بچے جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں میں بھائیانی انجوائے کر رہے ہیں ایک منٹ ہی یہ فش کے ساتھ ہلوہ کون کھاتا ہے یا ربی یہ احمد صاحب کے کام چیک کریں ان کے پوری اور آج ہلوے ہلوے میں بات ہی الگ ہے ہلوہ بہت مزے کا بنا گا ہے اچھے جی یہ عدیل صاحب نے اپنی بڑے کا ہمیں جو ہے نا ڈینر کرنایا ہے اب عدیل صاحب کا یہ ہلوہ ہے ہاں سوژی کا ہلوہ ہے کھاؤ جی اب میں بھائیانی ان کی ٹیسٹ کر رہی ہیں اچھے جی ماشاءاللہ جب ہم آئے تھے تو اتنا کراؤڑ تھا اب گیارہ بجے کا قائم ہو رہے ہیں ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں اچھے جی ہم آئے کسر مول اور میں نے عدیل صاحب کو کہا کہ مجھے بچوں کے لئے سکیچر شوز چاہیئے کیونکہ عدیل صاحب کے لئے مجھے لینے تھے کیونکہ عدیل صاحب نے کافی ٹائم کا شوز لیا واتا اور ان کا پارٹ بھی گیا تھا اور میں ان کو گفٹ کرنا چاہ رہی تھی تو میں ڈریکٹ اگر ان کا بولتی تو وہ کبھی نہ مجھے مول لے کے جاتے کبھی نہ شوپنگ کرتے تو میں بچوں کے بہانے ان کو لے گی سکیچر پہ تو سکیچر ان کو کافی مہنگا لگا انہوں نے کہا یہاں سے چڑے اور یہاں میں نے بچوں کے شوز دیکھنا شروع کیے تو میں نے ان سے ضد کی کہ آپ یہاں سے اپنے لئے لو انہوں نے کہا نہیں نازیہ بے وکوفی نہیں کرو بہت زیادہ مہنگے ہیں چار سو کا ایک جوتہ آرہا ہے میرا میں نہیں لوں گا اگر دلانے بھی ہیں تو کہیں اور چلتے ہیں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر ہم آ گئے جی لولو انہوں نے کہا کہ لولو میں جو سیل لگی بھی ہے یہی چیز مل جاتی ہے سیم لولو میں بھی تو میں اگر تمہیں ضد بھی پڑ رہی ہے کہ لو لو تو میں وہیں سے جا کے لے لیتا ہوں تو یہاں آئے جی لولو میں لولو میں کافی ریزینیبل پرائز میں مل رہے تھے تو عدیل صاحب نے بھی لیے اچھا جی یہاں عدیل صاحب نے کہا پہلے آپ بچوں کے لیے شوز دیکھ لو اس کے بعد میں بھی دیکھ لوں گا تو آشین آئے کو میں ویسے شوز کی کافی شاکنگ مارکیر سے کراتی ہی رہتی ہوں تو اس بار میرا ارادہ تھا کہ میں بچوں کو سکیچر کے شوز دلاؤں گی اور لولو سے ریزینیبل پرائز میں مجھے ان تینوں کے شوز مل گئے تھے سکیچر میں اور محمد کا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں لوں گی ان تینوں کے ہی چاروں کے ماشاءاللہ فور ہنڈر سے اوپر کے آئے تھے کہاں سے لے کر آیا ہرہ رہا ہے نکل رہا ہے اگر اس میں لے سچیں صحیح ہے دفاع پکڑنا ہے خوشی کے لئے وہاں پہ آ رہے ہیں ایک بالشکہ میں کیسے ہی ہے شرط ہاں صحیح ہے یہ اچھا ہے یہ نا یہ کلر بھی پرفیکٹ ہے یہ زینب کا اور اس کا ایک جیس اچھا جی یہاں عدیل صاحب کی اچھا جی یہاں عدیل صاحب کی ایج کے ساتھ چوتے کا سائز بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کا سائز ہی نہیں ملتا بس یہ سیلیکٹ کیا ہے تو بس اچھا جی یہاں عدیل صاحب کو میں نے گپ دلایا اور جی اپنی پالر کی سروس جمع کر کے اور پوکٹ بنی جمع کر کے ویسے عمومے میں ان کو گفت شادی سے پہلے ہی دیتی تھی اب میں ان کو نہیں دیتی بلکہ لیتی ہی رہتی ہوں تو اس زفا پالر کی سروس میں نے جمع کی اور میں نے ان کو احمد صاحب جائے نا چلا رہے ہیں کہ مجھے بھی چاہیے تو محمد اس میں سے ایک گاڑی جو ہے نا احمد صاحب کو دے رہے ہیں کون سی دینی ہے احمد کون سی دینی ہے ریڈ والی دے ریڈ دو ہیں نا اس نے دیکھا ریڈ دو ہیں تو ایک احمد صاحب کو دے رہے ہیں اس سے تو شیئر کرو شاباش دل میں پتھر دل پہ پتھر رکھے گاڑی شیئر کیا رہے ہیں احمد صاحب احمد کو پورا ڈبا چاہیے پورا بوکس چاہیے اس کو کام تو دیکھو پورا بوکس پرادل صاحب یہ آپ کا بڑے گفت ہے جو میں نے شوز دلائی ہے نا یہ آپ کا بڑے گفت ہے اتنا بڑا گفت تو نہیں دیا میں نے دل صاحب کو جتنا وہ کرتے ہیں میرے لئے تو بس میں نے آج ان کو کافی عرصے بعد دیا تو میں خوش ہو گئی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دو ہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ